اسلام علیکم دوستو میں ہوں تلت محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گلہ شانگ دی گلہ شانگ دی میں میں آج آپ کو زیب بھائی کا دیکھ شانگ دکھانے کے لئے آنے زیب بھائی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا شانگ رکھتے ہیں نایاب کبوتروں کا شانگ رکھتے ہیں زیب بھائی سے ملیں گے اور بات کریں گے اور جانیں گے کبوتروں کے بارے میں کتنے کبوتر ہیں اڑ رہے ہیں اور کہاں تک مار کر رہے ہیں تو ابھی چلتے ہیں زیب بھائی سے ملتے ہیں اسلام علیکم بھائی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا شانگ ہے اور سپیشلی آئے ہیں آپ کا شانگ دیکھنے کے لئے تو بتائیے گا کہ صبح کے ٹائم کتنے کبوتر اٹھ رہے ہیں آپ کے کونے دوستوں کبوتر ہیں کونے دوست ہیں کونے دوست ہیں کونے دکھ مار کر رہے ہیں یہ اس طرف جاتے ہیں اڑ دف ایکل کی پٹی ہے اور اس طرف جا رہے ہیں جس طرف ہوا کروں کے آج تھوڑے کوریز میں کبوتر اس لئے تھوڑا تھا نا ہڑی کر رہے ہیں یہاں زیادہ لمبے نہیں جا رہے ہیں آج دونوں اطراف میں جس طرف ہوا ہوتی اس طرف پچھل پڑتے ہیں ابھی دیکھ رہے ہیں آپ بھی پٹی پچھل رہے ہیں کبوتر ڈالے ہیں اس لئے یہ تکریبان صبح والے نے آئے ہیں یہ صبح والا جی اور شام والا جی یہ فریم ہے جی ایک وہ فریم مٹھا ہے سو پانچ فریم صبح کے ہیں اور دو فریم شام کے ہیں شام والے میں کتنی کونٹی ہے کونٹی ہے کونٹی ہے ان میں ایک سو دس آئے ہیں کبوتر ناظرین جیسا زیب بھائی نے بتایا آپ کو زیب بھائی کی کبوتر اڑے ہوئے ہیں وہ دیکھے سامنے ٹکریں لے رہے ہیں یہاں سے تقریباً آٹھ سے دس اکڑ کی پٹی ہے جو اس ٹائم کبوتر اور کریزوں میں بھی ہیں اس ٹائم تو اس کے باوجود بھی دس اکڑ بارہ اکڑ آٹھ اکڑ کی پٹی پہ جا رہے ہیں تو دیکھیں میرا کامرہ میں ابھی آپ کو دکھائے گا اڑتے ہوئے اور وہ سامنے ایک ٹکڑی ہے جس کے ساتھ ان کا ٹکرہ ہو رہا ہے اس ٹائم ماشاءاللہ بہت ہی پیارا شاؤں گاز ہے بھائی کا دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پہنے دوستو یہ کبوتر ہے اور سامنے ٹکریں لگ رہے ہیں سامنے والے کے کبوتر آئے ہیں بھائی کوشش کر رہے ہیں ان کو بٹھانے کی کوئی کبوتر آئے شاید ایساں اکڑی ہوگا ہے اندر گیا ان کا دیکھیں میرا کامرہ میں آپ کو دکھائے گا کبوتر نیچے بھی کافی سارے بیٹھے ہیں اور اپر جو ہیں ادھابے بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو زیب بھائی کا بتانا ہے کہ یہ نیو سیٹن رکھا ہے صبح والا جو ہے نا کچھ ہی دینوں میں ہیں تو یہ کبوتر اڑ رہے ہیں اور سامنے ٹکرا ہو رہے ہیں دونوں طرح میں ہمارے فرنٹ سائٹ پہ بھی بیک سائٹ پہ بھی آٹھ دس سیکٹ سامنے جا رہے ہیں آٹھ دس سیکٹ جو ہے بیک سائٹ پہ دونوں کامر ہمیر خان میں کبوتروں کا شون کافی زیادہ پایا جاتا ہے جیسے میرے کامرمین اپی آپ کو دکھائے گا دھاپے بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور بہت ہی پیارا سیٹ اپ ہے بہت ہی پیارا شونک ہے زیب بھائی کا یہ دیکھیں جی یہ بھی اٹھتے ہوئے نا دیکھیں میرے کامرمین دکھا رہے ہیں بہت ہی پیارا شونک اور کبوتر اور کوریزوں کے باوجود ریس ٹائم جو ہے نا صحیح اڑان بھرے ہیں اس کے علاوہ ہم شام والا سیٹ پہ اپنے ویورز کو دکھائیں گے اور بنے ہوئے کیج بھی دکھائیں گے اس طرح یہ دیکھیں گے کلٹیاں کھاتے ہوئے وہ سامنے کی طرف سامنے ایک جھنڈ ٹکڑی ہو رہی ہے اس کے اوپر جا کر سیدھے لگتے ہیں یہ ابھی ٹکرا ہوتے ہوتے رہ گیا اور وہ والا بھی سامنے سیدھے آ رہے ہیں یہ دیکھیں گے دونوں ٹکڑیاں بلکل آگے پیچھے ہیں یہ بھی مکسپ ہوں گے ہاں یہ ناظرین دیکھیں یہ ان کے پیچھا کرتے ہوئے پھر اوپر نچے ہو گئے ہوتے 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 رہ گئے اور یہ چھوٹا جھنڈ ہے یہ بیچ میں آگیا لیکن وہ بھی نہیں گیا ابھی کلٹی کھائیں گے تو ٹکرا ہوگا تینوں جنوں ہوگا بہت ہی پیارا شونک ہے ہمارا علاقہ رحیمی ارخان جو ہے کبوتر بازی کے لیا سے جانا جاتا ہے لمبی پٹی والے کبوتر یہاں پہ کافی پائے جاتے ہیں کافی پیارا شونک ہے تقریباً جو اچھے کبوتری باز ہیں وہ دو سوڈ ہائی سوڈ سے اوپر اوپر کی ٹکڑی اڑاتے ہیں اور جے بھائی بھی بہت ہی پیارا شونک رکھتے ہیں اور تونوں ٹائم کا شونک ہے ان کا وہ خود کم اڑاتے ہیں ان کے دوست احباب ہی ان کو ہنڈل کرتے ہیں کبوتروں کو لیکن دوسری سائٹ میں بھی بہت پیاری ٹکڑی بھی رہی ہے پیجن لورز کے لیے ہم سپیشلی کبوتروں کا شونک لاتے ہیں اور ان تک پہنچاتے ہیں تاکہ شونکین حضرات کا شونک اور بھی زیادہ بڑھے یہ ناظرین دیکھیں توسری سائٹ کا ایک کبوتر آیا ہوا ہے دیکھیں شاید ہمارے ہوتے کو شکار ہو جائے لیکن یہ اللہ اگر آپ کو دیتے ہیں اچھا ہمارا گیا ہے کچھ اگر میں پر آئیے ہیں اگر میں پر آئیے ہیں اچھا ہمارا ہے کچھ بات میں ہے اس لئے ان کا ایک ہمارا ہے آپ کچھ دن لگے گا اور سارے کے سارے برابر ہو جائیں گے تو ابھی میرا کامرمن آپ کو دکھائے گا کیج بھی دکھائے گا ان پھنجروں میں بیٹھے ہوئے ہیں کبوتر بہت پیاری اوڈان ہے اور کشائی بھی اچھی ہے تو ہم اپنے ویورز کو ہوا در ہوا دکھا رہے ہیں کوئی ریسٹ نہیں کوئی بات نہیں آنا جانا لگا بڑا ہے کبوتر صبح تقریبا ساڑھے ساتھ وجہ گے کلے ہیں اس ٹائم تقریبا پونے نو ہونے والے ہیں ہم تھوڑے لیڈ آئے ہیں لاسٹ ہم آؤ میں آئے ہیں تو اگر صبح جلدی آتے تو اوڑان اور ہی زیادہ تیز ہونی تھی جب ہم آئے ماشاءاللہ بہت پیارا شونک ہے اور اس ٹائم بھی کبوتر بہت ہی اچھی پٹی میں ہوڑ رہے ہیں سائی پری میں ہیں دیکھیں میرا کمیرہ میں دکھائے گا سی دے وہ سامنے والی چھونک کی طرف کے ہیں ٹکڑی کی طرف کے ہیں یہاں پہ تین ٹکڑیوں کا ٹکڑا ہو رہا ہے ہم نے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ چلے گیا ان کا بیچہ کر رہے ہیں بھی اور یہ ابھی مکس اپ ہوں گے وہ کافی آگے نکل گئے ہیں وہ اس طرف آگے تھے یہ مکس اپ ہوں گے یہ نوٹو گنیا ہے اس میں یہ نادرین دیکھیں مکس اپ ہوں گے مکس اپ ہوں گے تینوں کی تینوں ٹکڑیاں انہوں نے کھینچ ڈالی ہے لیکن ان کے نیو کپ ہوں گے وہ اس طرف چڑ گئے ہیں اے 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 میں دیکھیں میرا کامرہ میں ڈا باکو دیکھا رہا ہے یہیں تو کافی اچھی ہے ہوتا ہے یا نہیں اسٹائم اپنے بیوئرز کو دکھانے ہیں لائف شونک پی جن لبر کے لیے بہت نایاب شونک کے لیے ہوتا ہے تو ایک بھائی جاتاں کہ رہے ہیں کبتر کو اتارنے کی چکاوا دیتے ہیں دانا دکھاتے ہیں کہ شاید کوئی آ جائے دوسرے سائٹ کا لگتا ہے مجھے ایک چٹا چھوٹا سا ناظرین دیکھیں ابھی میرے کبتر آپ کو دکھائے گا شام والے کبتر بھی دکھائیں گے آپ کو تو یہاں پہ مصری لگے ہوئے ہیں کنسٹریکشن کا کام ہو رہا ہے جس وجہ سے کبتر اترنے میں تھوڑ سی جزک فیل کر رہے ہیں یہ میرے کامرہ میں آپ کو دکھائے گا کیونکہ دوسری سائٹ میں جو بھائی ان کو بتا رہے ہیں کام کے اس وجہ سے کبتر تھوڑا سا اترنے میں جھجک کر رہے ہیں جلدی نہ اترنے کے بھی ایک نیو سیٹ ہے دوسرا یہ وجہ سے کام ہو رہا ہے کبھی کوئی چیز اٹھاتے ہیں کبھی کوئی چیز اس وجہ سے اور میرا کامرہ میں آپ کو دکھائے گا یہ شام والے سیٹ ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سیٹ ہے اس میں بھی قریب کر کے دکھائے گا آپ کو دیکھیں ناظرین ماشاءاللہ بہت ہی پیار ہے مرکے پوش کے لیے دیئے پٹیلے جو بھی گھنڈی دار ہیں ہمارے کیوری ایڈی ہے بھرے مکسب ہیں میرا کامرا میں آپ کو دکھا رہا ہے دونوں جان میں کافی پیارا محول ہے دونوں جان میں کافی پیارا کامرا بھر کائی ہے جسے سائیڈ میں ڈکڑی ہیں دونوں مکس اپ ہو گئی ہیں اکھلا علاقہ ہے ماشا اللہ بہت پیارا شانک ہے یہاں پہ اور گیج بھی دکھائے گا میرا کمیرے میں یہاں پہ ایک خوکہ رکھا ہوا ہے نیچے تو خوکے کے علاوہ فرم بنے ہوئے ہیں فرموں میں بھی کبتر یہ جو صبح والی ہے یہ سامنے ہوتی ہے کوکہوں میں اور فرموں میں یہ ٹکر کھا کے آئے ہیں بیٹھنے لگے ہیں دوسرے سائیڈ کے کبتر آتے ہیں بچ میں ان کے ٹرائی کرتے ہیں بٹھانے کے لئے اور یہ کریزیں مکمل نہیں ہوئی کبتروں کی جس وجہ سے تھوڑی سی پٹھنے اور بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے چھوٹی کریز جو درد کرتی ہے کبتر کو مشہ تو اس کے دعویٰ میرا کمیرے میں دکھائے گا فرم بھی دکھائے گا آپ کو سیٹ اپ بھی دکھائے گا بہت پیارا سیٹ اپ ہے سیٹ اپ دکھائے گا بہت پیارا سیٹ اپ بہت پیارا سیٹ اپ ہے یہ کھوکے کے اوپر بھی کبتر ہیں دوسری سائٹ پر اگر سامنے آئیں تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک فرم بنا ہوا ہے جہاں پر صبح کے اڑنے والے کبتر آتے ہیں ساتھ میں دوسرا کیج ہے اور اس کے ساتھ میں تیسرا کیج ہے دھابا بنا ہوا ہے بہت پیارے کبتر نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور کیج بنا ہے بہت پیارا ہے اور اس کے علاوہ شام والے کبتر وہ بیٹھے ہوئے ہیں میرا کامرمان آپ کو دیکھائے گا یہ دیکھیں جی اس میں تقریبا پیشوری نبرو بیٹھے ہیں خودی پیارے کبتر بیٹھے ہیں جی دیکھیں یہ دیکھیں جی کلی پیلے یلو گلوں میں ہیں کاسنے ہیں اور ڈھنڈی دار بیٹھے ہیں اور اس طرف یہ کھوک ہے یہ کبتر بھی شام کو اٹھتے ہیں یہ میرا کامرمان آپ کو دیکھائے گا اس میں پیشوری ہیں کاسنی برکے پوش ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا شاک ہے بہت ہی پیارا جتنے تعریف کی جائے کم ہے اور بہت ہی اچھا سیٹ اپ بنایا ہے زی بھائی نے دوسری سائیڈ پی بیٹھے ہیں انہوں نے بیٹھنے کا بھی تو پھر وہ بیٹھے رہتے ہیں باکین کے دو سب آپ جو ہیں وہ کبتر بڑھاتے ہیں مرشونک کرتے ہیں کچھ بندے ہائر کی ہوئے انہوں نے کبتر اڑھانے کے لئے تو یہ ایریا ہمارا کبتر بازے کے حساب سے کافی مانا جاتا ہے سامنے بھی ایک جھنڈو ٹکڑی اڑ رہی ہے میرا کامرمان اگر آپ کو دیکھائے وہ بھی پیارا شونک ہے کافی پیارا شونک ہے رحمیر خان کبتر بازی کے لحاظ سے کافی پیارا شونک ہے رحمیر خان کبتر بازی کے لحاظ سے جانا جاتا ہے یہ نحر ہے پانی چھل ہے بہت پیارا شونک 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 ہے یہ کامرمان آپ کو دکھائے گا یہ روڈ کے بلکل قریب ہے اچھے مانازر ہیں ماشا اللہ بہت پیارا شونک ہے کہ کامیے بہت پیارا Squash بہت پیارا بہت دکھے موسیقی موسیقی پیارا پیارا شونک لاتے رہیں گے اور اپنے ویوگرز کو دکھا دے رہیں گے یہ دیکھیں یہ اڑھنے لگے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں بہت اچھا شونک ہے بادل آئے ہوئے ہیں اوپر اور کبودروں کے لیے آئیڈیل موسم ہے یہ تھنڈا موسم ہوتا ہے تو اس موسم میں کبودر کو تھکان بہت کم ہوتی ہے اور لمبی پرواز کرتے ہیں دیکھیں یہ چھوڑی ہے بھائی نے پیشوڑی ہے نیمروں پیشوڑی ہے جی ناظرین کیسا لگا زویب بھائی کا شونک امید کرتے ہوں زویب بھائی کا شونک آپ کو اچھا لگے گا اگر شونک اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کمیٹس بوکس میں اپنے رائے کا اظہار کریں اور ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں شیخ فورا que ساتھے چیزے شیخui ساتھ میں زویبان